سوہیل کی مپارہ تک پہنچنے کی پہلی کوشش تو ناکام ہو جائے گی وہ خود کو بڑا چلاک سمجھ کر مپارہ کی بیچے ہیدر آباد چلا جائے گا پر وہاں جانے پر اسے پتا چلے گا کہ مپارہ تو یہاں آئی ہی نہیں ہے پر وہ مپارہ کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے وہ دوبارہ سے مپارہ کی کھوچ شروع کر دے گا دوسری جانے مپارہ کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر چیز پر اس عورت نے پبندی لگا دی ہے جس کے بعد مپارہ کوئی نوکری کرنے کا فیصلہ کر لے گی ادھر رائد کا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا ہے کہ مپارہ نے اسے دھوکہ دے دیا پر وہ کیا جانے کے دھوکہ مپارہ نے نہیں بلکہ اس کے بھائی نے اس کو دیا ہے